اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس فرینڈس اینڈ سبسکرائبرز ڈیر سٹوڈینٹس آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نواز وڈیج پلیٹیکل سینٹیسٹ اور آج ہمارا ٹاپک ہے سارک ساؤتھ ایشین ایسوسییشن فار ریجنل کوپریشن تو سارک جو ہے ریجنل انٹرنیشنل آرگنیزیشنز تو میں آپ کو پتاتا چلوں کہ دو طرح کی انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہوتی ہیں ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہوتی ہیں جن کا دیرہ کار پوری دنیا کے موالک کے لئے تک وسیع ہوتا ہے اور دوسری جو آرگنیزیشنز ہوتی ہیں وہ ریجنل انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہوتی ہیں جن کا دیرہ کار دنیا کی چند مقصوص ریاستوں کے لئے ہوتا ہے یا کسی مقصوص جغرافیہ کے اوپر آباد ریاستوں کے لیے ہوتا ہے جس طرح سارک جو ہے تو سارک جو ہے جو ساؤت ایشن کانٹریز ہیں یہ صرف ان کے لیے ہے اس طرح جو عرب لیگ ہے تو وہ عرب موالک کے لیے ہے تو سارک جو ہے وہ اپنی نیچر کے دوار سے ایک ریجنل انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہے تو دوبارہ اس کو دیکھئے گا ساؤت ایشن ایسوسییشن فار ریجنل کوپریشن تو سارک بیسی کے لیے کیا ہے ایک ریجنل انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہے ریجنل انٹرنیشنل آرگنیزیشن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ریجنل انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ایسی آرگنیزیشنز کو کہتے ہیں جن کا جو دیرہکار ہے وہ کسی خاص علاقے کے اندر آباد ریاستوں کے لیے ہوتا ہے جیسا آسیان ہے وہ بھی ایک ریجنل انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہے سارک ہے عرب لیگ ہے تو جو ریجنل انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہوتی ہیں جیسا یورپین یونین ہے تو اس میں صرف یورپین کنٹریز شامل ہو سکتے ہیں ایشن کنٹریز اس میں شامل نہیں ہو سکتے تو سار کے اندر صرف جنوبی ایشیا کے جو محالک ہیں سعود ایشن جو کنٹریز ہیں وہ اس میں شامل ہیں جو سعود ایشیا سے بہر جو زیاستے ہیں وہ اس کی میمبر نہیں بن سکتی تو ایسی آرگنیزیشنز جن کا دیرہکار کسی مقصود علاقے کے اندر آراباد ریاستوں کے لیے مقصود ہوتا ہے ایسی آرگنیزیشنز کچھ ہے ریجنل انٹرنیشنل آرگنیزیشنز جو ہے وہ کہا جاتا ہے محمد نواز وڈیج پلیٹیکل سینٹس آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمد نواز وڈیج پلیٹیکل سینٹس تو آج آپ کے لیے جو ہے ہم نے سعود ایشین اسوسییشن فار ریجنل کوپریشن کی جو ایک علاقائی بین القوامی تنظیم ہے ریجنل انٹرنیشنل آرگنیزیشن اس کے اوپر ہے آپ کے لیے ایک ایپیسوڈ لے کر رہے ہیں وہ آمائے ہیں تو یہ اس کا بگتہ طور پر آغاز کرتے ہیں سارک سارک کیا ہے سارک کی بنیاد جو ہے وہ دہکہ میں رکھی گئی ہے بچیدہ سیٹی آف کیپٹل سیٹی آف بنگلہ دیش اور ایٹھ دسمبر نائیٹین ایٹی فائیو کو جہا ہے آٹھ دسمبر انیس سو پچاسی کو سارک جو ہے جو ریجنل انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہے جس میں ساؤتھ ہیشن کانٹریز شامل ہیں تو اس اس بین القوامی علاقائی بین القوامی تنظیم کی بنیاد آٹھ دسمبر انیس سو پچاسی کو بنگلہ دیش کے شہر دہکہ میں جو ہے وہ رکھی گئی نیکس ہے انیشیلی دیار بار سیون میمبرز اندہ سارک بٹ افغانستان جائنڈ ایٹ آن اپریل تھری ٹو تھوہوزینٹ سیون نو ایٹ ہیس ایٹ میمبرز تو جب نائیٹین ایٹی فائیو کو جہا ہے اس سارک کی بنیاد رکھی گئی دہکہ کے اندر تو اس وقت جو اس کے انیشیل میمبرز تھے وہ سیون تھے لیکن جب ٹو تھوہوزینٹ سیون کے اندر جو ہے ایپریل تھری ٹو ٹو تھوہوزینٹ سیون کو جہا جب افغانستان کو بھی اس ارگنائیزرن کا حصہ بنایا گیا تو اس کے بعد جو ہے جو سارک ممبرز ہیں ان کی تضاد بڑھ کر جو ہے وہ آٹ ہو گئی ہے تو اس وقت جو ہے سارک کی جو تنظیم ہے وہ آٹھ ممبرز پر مشتمر ہے شروع میں آغاز میں اس کے سیون ممبرز تھے جب افغانستان میں اس میں شامل ہوا То اس کی میمبرز کی تدار جو ہے وہ بڑھ کر آٹھ تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے نیکس ہے سارک کمپریزز آف ایٹھ میمبرز سٹیٹس تو سارک جیسا گبھی میں بتا رہا تھا کہ اس وقت آٹھ میمبر سٹیٹس اس کی ہیں تو وہ کون کون سی آٹھ میمبر سٹیٹس ہیں نمبر ون یہ الفابیٹی کے لیے نام لکھے ہوئے ہیں افوانستان بنگلہ دیش بوٹان انڈیا مالدیوز نیپال پاکستان سری لنکا تو یہ آٹھ موالک ہیں جو کہ سارک کے میمبرز ہیں جو ساؤتھ ایشیا میں واقع ہیں دوبارہ نام سن لیجئے گا افوانستان بنگلہ دیش بوٹان انڈیا مالدیوز نیپال پاکستان انڈ سری لنکا تو بنگلہ دیش ہے وہ ریاست ہے جو 2007 کا اندرج ہے اس کو اس کی میمبرشپ حاصل ہوئی جب 1985 کو سارک کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس وقت بنگلہ جو افوانستان ہے وہ اس کا حصہ نہیں تھا تو افوانستان جو ہے وہ 2007 کجھ ہے وہ سارک کا جو میمبر بننا ہے تو اس کے میمبرز سٹیٹ کی تعداد بڑھ کر سات سے آٹھ ہو گئی ہے دا سیکریٹریٹ آف دا اسوسییشن واز سیٹ اپ ان کھٹمنڈو آن 17 جنوری 1987 ڈیر سوڈنٹس جو سارک کی جو تنظیم ہے اس کا جو سیکریٹریٹ ہے ہے وہ کھٹمنڈو میں قیم کیا گیا ہے which is the capital city آف نیپال تو کھٹمنڈو جو ہے یہ نیپال کا دل حکومت ہے اور سارک کا جو سیکریٹریٹ ہے جو پرمنٹ سیکریٹریٹ ہے وہ جو کھٹمنڈو کے اندر جو ہے وہ قیم کیا گیا ہے یہ کب قیم کیا گیا تھا آن جنوری سیونٹین ایٹین ایٹین نائیٹین ایٹی سیون تو نائیٹین ایٹی سیون کو جو ہے کھٹمنڈو میں نپال کے شہر کھٹمنڈو میں جو ہے اس کا جو پرمنٹ سیکریٹریٹ ہے وہ قیم کیا گیا ہے تو دیر سوڈنٹس جو اس دارے کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو سیکریٹری جنرل کہا جاتا ہے یعنی جو سارک ہے سارک کا جو سربراہ ہے وہ سیکریٹری جنرل کہلاتا ہے جو اس کی جو سوشل ایکٹیوٹیز ہیں جو اکنامک ایکٹیوٹیز ہیں جہاں دیگر جو اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کا جو اجنڈا ہوتا ہے اس کو عملی شکل دینے کے جو ہے کوشش کرتا ہے یہاں میں ایک دو اور باتوں کا اضافہ کرتا چلوں کہ جو سیکریٹریٹ ہے وہ ایک سیکریٹری جنرل ساتھ یعنی سیون ڈریکٹرز اور چند جو ہے وہ جنرل سٹاف کے اوپر جس میں کریریکل سٹاف ہوتا ہے یا آفیسر لوگ ہوتے ہیں تو یہ ان کو اوپر جہاں مشمل ہوتے ہیں جس میں ایک سیکریٹری جنرل ہوتا ہے چند اس میں سیون ڈریکٹرز ہیں سیون ڈریکٹرز ہیں اور فیو میمبر جہاں وہ کیا ہیں وہ جنرل میمبرز ہیں جو جو کلریکل کام جو ہیں کرتے ہیں تو اس طرح جو ہے یہ سیکریٹریٹ جو ہے یہ ان افراد کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے نیکس دیکھتے ہیں ابجیکٹیبز آپ سارک سارک کے ابجیکٹیبز کیا ہیں اور اس کا اجنڈا کیا ہوتا ہے یہ کس قسم کے ابجیکٹیبز کو اس قسم کے ایمز کو حاصل کرنے کے لیے یہ تنظیم جو ہے وہ کیم کی گئی ہے آگے دیکھتے ہیں کہ بچیزا فرسٹ ابجیکٹیب آپ سارک تو پرموٹ دا ویل فیر آف دا پیپل آف دا ساؤت ایشیا ساؤت ایشیا کے لوگوں کی جو ویل فیر ہے اس کے لیے کام کرنا اور ان کے میارے زندگی کو بہتر بنانا یہ سارک کا پہلا جو ہے ابجیکٹیب ہے سیکنڈ ابجیکٹیب اس کا ہے تو دوسرا اس کا ابجیکٹیب یہ ہے کہ یہ جو ساؤت ایشیا ریجن ہے یہاں جو ہے جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو پرموٹ کرنا ان کو ان کی سرگرمیوں کو تیز کرنا اور سوشل پراؤگریس جو ہے جو سماجی ترقی ہے اس کے لیے کام کرنا اور کلچرل ڈویلمنٹ جو ہے اس کے لیے کام کرنا تو یہ اس کا دوسرا بنیادی جو ہے وہ ابجیکٹیب ہے نمبر تین پر آج ہیں تو پروائیٹ آل انڈیویجولز دا اپرچونٹیز تو لیف ان ڈگنیٹی اینڈ ٹو ریالائیز تو سارکھ کا جو تیسرا بنیادی ابجیکٹیب وہ یہ ہے کہ یہاں جو ساؤت ایشیا کے اندر لوگ رہتے ہیں جو یہاں کے جو بشیندے ہیں جو پیپلز ہیں تو پروائیٹ آل انڈیویجولز دا اپرچونٹی ٹو لیف ان ڈگنیٹی کہ ان کو ایسے مواقع فرام کیے جائیں گے کہ وہ باعثت جو ہے وہ اور وقار جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں اور اپنی سلحیتوں کا لوہ جو ہے وہ منوا سکیں نیکس دیکھتے ہیں سارکھ کے جو ابجیکٹیب کو پر بات ہو رہی ہے تو یہ نمبر فور پوائنٹ ہے اور یہ نمبر فائی پوائنٹ ہے نمبر فور ہے تو کنٹریبیوٹ تو میوچول ٹرسٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپریشیشن آف ون اینڈ ادرز پرابلمز تو اس کا جو چوتھا ابجیکٹیب ہے سارکھ کا جو ہوئی یہ ہے کہ جو میمبرز ریاستے ہیں وہ ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھیں اور بامی تاون جو ہیں وہ اس کو فروغ دیں اور ایک دوسرے کے ایشیوز ہیں ان کو نا صرف سمجھنے کی کوشش کریں بلکہ ان ایشیوز کو سال کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں اور نمبر فائیو ہے تو پرموٹ ایکٹیف کلیبریشن اینڈ میوچول اسسٹینس تو فیفت اس کا ابجیکٹیب ہے تو پرموٹ ایکٹیف کلیبریشن اینڈ میوچول اسسٹینس تو ایک اس کا ابجیکٹیب یہ ہے کہ باہمی جو امداد باہمی ہے اس کو فروغ دیا جائے جو کلیبریشن ہے جو تعاون ہے ریاستوں کے درمیان اس کو جھے پرموٹ کیا جائے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سعود ہیشن جو نیشنز ہیں جو جس کے میں نے بھی آپ کو ایک لسٹ بتائی ان کے جو ایشیوز ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ کم و بیش ایک جیسے ہیں جس قسم کے مسائل کا سامنا پاکستان کو ہے اسی قسم کے مسائل کا سامنا جو ہے انڈیا کو ہے وہیں مسائل جو ہے بنگرہ دیش میں سیر لنکا میں تو اس پورے خطے کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے کم و بیش مسائل ایک جیسے ہیں تو اس تنظیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان ریاستوں کے جو مسائل ہیں تمام ریاستیں مل کر جو ہیں باہمی تعاون سے جو ہے ان کو حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں دوبارہ اس کو سننے یہ کا نمبر فیفت کو تو پرموٹ ایکٹیو کلیبریشن اینڈ میوچیل اسسٹینٹس اندہ اکنامک سوشل کلچرل ٹیکنیکل اینڈ سینٹیفک فیلز یعنی سوشل فیلڈ کے اندر اکنامک کلچرل ٹیکنیکل اینڈ سینٹیفک جو شعبے ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اور ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ایک دوسرے کے تعاون سے مدد حاصل کر کے ان سرگرمیوں کو ان شعبوں کے اندر ترقی کرنا یہ اس کا ایک اپجیکٹیو ہے نیسے ہیں نمبر سیکس اور نمبر سیون اور نمبر ایٹ یہ پوائنٹ ہے نمبر سیکس ہے تو سٹرینکھن دا کوپریشن بیت ادر ڈیویلپنگ کنٹریز تو جو دیگر ڈیویلپنگ کنٹریز ان کے ساتھ بھی تعاون کو فروغ دینا ہے یہ نمبر سیکس ہے اور نمبر سیون ہے تو سٹرینکھن دا کوپریشن امانگ دیمسیلوز ان انٹرنیشنل فورمز آن میٹرز آب دا کامن انٹرس تو ایک از کا اپجیکٹیو یہ ہے کہ جو مختلف انٹرنیشنل فورمز ہوتے ہیں جسا ہے یونیٹڈ نیشنل کا فورم ہے یا دیگر مختلف تنظیمیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو سارک میمبر سٹیٹس ہیں وہ دیگر فورمز کے اوپر بھی ایک دوسری ریاستہ کے ساتھ تعاون کریں گی تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی تاکہ یہ ریاستہ بھی جو ہیں وہ ترقی کی دور میں آگے بڑھ سکیں دوبارہ سنیئے گا نمبر سیمن تو سٹرینکھن دا کوپریشن امانگ دیمسیلز ان انٹرنیشنل فورم ان میٹر آف کامن انٹرس جو کامن انٹرس اس کے اوپر تمام ریاستہ مل کر کام کریں گی اور نمبر ایٹ ہے انٹو کوپریٹ ویڈ انٹرنیشنل اینڈ ریجنل آرگنیزیشن تو جو دیگر انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہیں اور جو دیگر ریجنل انٹرنیشن آرگنیزیشن ہیں سارک ان تمام تنظیموں کے ساتھ جو ہے کوپریٹ کرے گی تعاون کرے گی تاکہ جو سیمیلر ایمز ہیں اور سیمیلر جو پرپوسیز ہیں جیسا سوشل ہیں اکرامک ہیں کلچرل ہیں سینٹیفک ہیں ایڈوکیشنل ہیں تو یہ جو پرپوسیز ہیں سارک کے اور جو دیگر جو ریجنل آرگنیزیشن ہیں یا انٹرنیشن آرگنیزیشن ہیں ان کے بھی یہی پرپوسیز ہیں تو یہ مل کر جو ہے ان ابجیکٹیوز کو جو ہے وہ اچھیو کرنے کی کوشش کریں گی نیکسے ہیں افیشل نیمز آب سارک کرانٹ میمبرز تو اس وقت سارک میمبرز کی جو اتداد ہے جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ وہ ٹوٹللس کی اتداد ہے آٹھ تو ان کے جو ویسے تو لسٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں کون کون سے آٹھ ملک شامل ہیں تو یہاں ان کے جو افیشل نیمز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نمبر ون ہے اسلامی ریپبلک آف افغانستان تو افغانستان جو ہے اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان ساری اسلامی ریپبلک آف افغانستان یہ پہلے نمبر پہ ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش جو ہے اس کا جو افیشل نام ہے وہ ہے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش تو افغانستان بھی ریپبلک ہے اور جو بنگلہ دیش ہے وہ بھی رپبلک ہے نمبر تین ہے کنگڈم آف بھوٹان تو بھوٹان جو ہے وہاں پہ کنگڈم پائی جاتے ہیں یعنی وہ رپبلک نہیں ہے تو نمبر تین پہ اس کا افیشل نام ہے کنگڈم آف بھوٹان اور نمبر فور پہ ہے رپبلک آف انڈیا انڈیا بھی ایک رپبلک ہے رپبلک آف انڈیا اور نیسے رپبلک آف مالدیب مالدیب بھی ایک رپبلک ہے فیڈرل دموکریٹک ریپگلیک آف نیپال تو نیپال اس کے بعد ہے اور اسلامی ریپگلیک آف پاکستان اس میں پھر پاکستان کا نام بھی شامل ہے. دموکریٹک سوشلیسٹ ریپگلیک آف سیرلنکا اور اس کے بعد جو ہے سیرلنکا اس کا نام ہے اور وہ بھی جو ہے ریپگلیک ہے. یہاں پہ بٹان کو چھوڑ کر جو باقی جو تمام ریاستیں ہیں وہاں پہ ڈیموکریسی پہ جاتی ہے اور وہاں پہ republican states کا concept پایا جاتا ہے یعنی وہاں پہ جو head of the states ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں اور وہاں پہ constitutional head جو ہے وہ ہوتا ہے اور democratic طریقے سے system کو یہ چلا جا رہا ہے تو اس خطے کے اندر جو mostly states ہیں وہ democratic ہیں next question دیکھتے ہیں سارک was found in ڈھاکہ آن تو یہ question پہلے تو discuss ہو چکا ہے لیکن اس کو ہم دوبارہ as the objective کر رکھے ہیں سارک جو ہے ڈھاکہ کے اندر اس کی کب نیاد رکھی گی نومبر 7 1984 یہ غلط ہے اور اکتوبر 3 1984 یہ بھی غلط ہو گیا اور December 8 1985 third option is the correct option سارک was found in ڈھاکہ آن December 8 1985 is the correct option تو تیسرا option دوستہ ہے next question کی طرف چلتے ہیں where was سارک established سارک کی بنیاد کہاں رکھی گی سارک کہاں پہ قیم ہوا سارک was established in ڈھاکہ ڈھاکہ کیا ہے ڈھاکہ is the capital city of بنگلہ دیش the capital city of بنگلہ دیش اور December 8 1985 کو جہاں سارک کی ڈھاکہ کے اندر جہاں جو کہ بنگلہ دیش کا capital city ہے وہاں پہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی next point ہے which is the smallest and biggest country in سارک تو سارک کے جو 8 members ہیں اس میں آپ نے بتانا یہ ہے کہ which is the smallest country and which is the biggest country area wise یعنی رکوے کے دوار سے سارک member state جو ہے اس میں سب سے چھوٹی ریاست کونسی ہے اور رکوے کے دوار سے سارک موالک میں سب سے بڑی ریاست کونسی ہے among the 8 countries of سارک انڈیا is the biggest country area wise تو انڈیا رکوے کے دوار سے سب سے بڑی ریاست ہے انڈیا is the biggest country with an area of 3.287 million square kilometer and Maldives is the smallest country with an area of 298 square kilometer تو Maldives is the smallest country of سارک and انڈیا is the largest biggest country area wise of سارک کنٹریز آئیے نیکس پوینٹ دیکھتے ہیں who is the first woman president of سارک تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ who is the first woman president of سارک تو سارک جو موالک ہیں اس کا جو سیکٹری جنرل ہوتا ہے جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے جو چیف ہوتا ہے اس میں سے پہلی وومن جو ہے وہ اس کی ہیڈ جو ہے کون تھی who is the first women president of سارک the answer is فاطمہ دیانہ سعید فاطمہ دیانہ سعید مالدیوین ڈیپلومیٹ اور اس کا تعلق مالدیب کے ساتھ تھا اور یہ سارک کی پہلی ختون جہاں وہ ہیڈ تھی تو فاطمہ دیانہ سعید جہاں وہ سارک کی پہلی ختون جہاں وہ president ہیں یا اس کی ہیڈ ہیں اور ان کا تعلق جہاں وہ مالدیب کے ساتھ تھا نیکس پوینٹ ہے currently how many members are in the سارک organization اس وقت جہاں سارک members کی کتنی ہیں تو یہ students بڑی تفسیر کے ساتھ بات ہو چکی ہے ایٹ پہلے سیون تھی لیکن دوہزار سات کے اندر جہاں جب فانستان اس میں شامل ہوا تو یہ اتداد بارکار جہاں وہ ایٹ ہو گئی ہے تو correct answer is ایٹ members آگے دیکھتے ہیں which is the next question which country was a major donor in financing the سارک سارک کے جو ایٹ members ہیں ان میں کون سا ملک ہے جو کہ سارک تنظیم کے جو financial matters ان کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ جہاں donation دیتا ہے تو ان آٹ members میں سے سری لنکا جہاں اس وہ سرے فارست ہیں اگرچہ سری لنکا اس وقت جہاں وہ جہاں وہ crisis کا شکار ہے لیکن which country was a major donor in financing the سارک پاکستان سری لنکا انڈیا the correct answer is next point کی طرف چلتے ہیں سارک law was accorded recognition in which year سارک law جو ہے جو سارک قوانین ہے سارک law was accorded recognition in which year کب اس کی قوانین کو recognize کیا گیا 91 1992 1994 the correct answer is 1994 سارک law was accorded recognition in which year the correct answer is 1994 سارک law جو ہے اس کو 1994 کو recognize جو کیا گیا تھا آگی دیکھتے ہیں کی which is the next question the next question is in which year سارک law commission was formulated سارک law commission was formulated in which year 1990 1991 92 the correct answer is 1991 1991 in which year سارک law commission was formulated the correct answer is 1991 آگی دیکھتے ہیں which is the next question name the first secretary general of سارک سارک جو ہے جس کی بنیاد جو ہے 1985 جو ہے بنگلہ دیش کے capital city ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی آپ نے بتانا یہ ہے اس میں ناظم کریم ابو الہیسن رفی نظامی the correct answer is ابو الہیسن ابو الہیسن was the first secretary general of سارک ابو الہیسن ابو الہیسن was the first secretary general of سارک سارک کے پہلے secretary general ہے اس کا نام کیا ہے ابو الہیسن تو آئیے next question کی طرف چلتے ہیں who is the current secretary general of sark تو اس وقت sitting sark secretary general ہے 可 کون ڈاکٹ سld شیل کانٹ شرم کمار کرشتہ اسیلا رووان وکر کون The correct answer is Asila Rovan Third option is the correct option Asila Rovan Vira Korn Vira Korn دوبارہ نام سن لیجے گا Asila Rovan Vira Korn Is the sitting secretary general of SARC آئیے دیکھتے ہیں Which is the next question Which of the following country Is not the member of the SARC The original list دی ہوئی ہے تین ملکوں کے نام رکھے ہوئے ہیں آپ نے بتانا یہ ہے تین ملکوں میں سے کون سنبلوج ہے وہ SARC member نہیں ہے لیکن وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے لیکن وہ SARC کا member نہیں ہے Number one میامر میامر کا جو پہلا نام تھا وہ تھا برما اور next ہے بھٹان Number three ہے نیپال آپ نے بتانا یہ ہے Which of the following country Is not the member of the SARC The correct answer is میامر 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 جو کہ پہلے برما کہلاتا تھا بعد میں اس کا نام میامر رکھا گیا تو میامر جو ہے وہ SARC کا member نہیں ہے آئیے next دیکھتے ہیں Which is the next question Which of the following statement Is not correct about the SARC نیچے مختلف statement دی ہوئی ہیں آپ نے بتانا یہ ہے ان statement میں سے SARC کے مطلق کونسی statement درست نہیں ہے Number one First SARC summit was held in Dhaka تو یہ درست ہیں کیونکہ SARC کے جو پہلی conference دھاکا میں ہوئی تھی 1985 کے اندر تو یہ درست ہو گیا Number two Till date Eight SARC summits have been held اس وقت تک جو ہے SARC کی آٹھ جو ہیں وہ اٹھارہ summit conference ہو چکی ہیں That is also correct اور number C ہے As on 2015 SARC comprises 3% of the world's area 21% of the world's population and 3.8% of US dollars 2.9 trillion of the global economy تو SARC کے بارے میں یہ جو statement ہے That is also correct یعنی 2015 کے اندر جو ہے جو SARC ممالک تھے وہ دنیا جو دنیا کا جو کل رکبہ ہے اس میں سے 3% جو ہے رکبہ ہے وہ SARC ممالک پر مجتمع تھا اور دنیا کی عبادی کا جو 21% ہے وہ SARC ممالک میں پائے جاتا تھا اور اس سے آگے اس کے کانومی کے بارے میں بھی ہے اور number four statement ہے 20th SARC summit will be held in New Delhi تو یہ statement ہے یہ غلط statement ہے اور جواب بھی اس کا یہ ہی ہوگا question کیا تھا which of the following statements is not correct about the SARC تو اس میں D optioned ہے وہ درست option ہے آجے next question دیکھتے ہیں which of the following SARC member has the highest population نیچے کچھ ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں آپ نے بتانا یہ ہے کہ ان میں سے کس ملک کی عبادی سب سے زیادہ ہے number one ہے بنگلہ دیش اس کے بعد ہے پاکستان پھر ہے نیپال اس کے بعد ہے افغانستان the correct answer is پاکستان ویسے تو جو SARC members ہیں اس میں سے انڈیا جو ہے اس کی عبادی یعنی صرف SARC مالک اگر بات کیجئے تو انڈیا جو ہے اس کی عبادی سب سے زیادہ ہے لیکن یہاں question یہ ہے کہ یہ جو چار ملک ہیں بنگلہ دیش پاکستان نیپال افغانستان ان چار SARC مالک میں سے کس کی عبادی زیادہ ہے تو اس میں ہے پاکستان next question ہے what was the theme of the SARC year 2016 2017 تو جو SARC year 2016-2017 ہے اس میں SARC کیا تھا what was the theme of the SARC year 2016-2017 year for girls year for environment year of cultural heritage the correct answer is year of cultural heritage تو جو SARC 2016-2017 کا سال ہے اس سال کو جو ہے year of cultural heritage تیج کے طور پر جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا تھا تو correct option جو ہے C option is the correct option آگی دیکھتے ہیں which is the next question where is the headquarters of the SARC یہ question پہلے جو ہے وہ ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ objective آیا ہے where is the headquarters of the SARC the correct answer the correct answer is Khatmandu Khatmandu جو ہے that is the capital city of Nepal تو SARC کا جو headquarter ہے وہ Khatmandu میں ہے اور وہاں پہ جو ہے اس کا headquarter جو ہے 1987 کو جو ہے کیم کیا گیا تھا یعنی 17 جنوری 1987 کو جو ہے جو SARC headquarter ہے وہ permanently Khatmandu میں کیا گیا تھا جی تو next question ہے apart from India پاکستان بنگلہ دیش who are the other members countries of the SARC تو تین ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں apart from India پاکستان and بنگلہ دیش تو نیچے list دی ہوئی ہے نیپال بھوٹان تھائیلینڈ and سنگاپور یہ غلط ہے next ہے نیپال بھوٹان ملیشیا مالدیب تو ملیشیا اس کا member نہیں ہے تو یہ list بھی غلط ہوگی نیپال بھوٹان مالدیب سر لنکا افرانستان تو this list is the correct option c is the correct option یعنی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ جو ہے ایک اون سے ملو جو ہیں وہ SARC کے members ہیں تو اس میں دو جسی ہے وہ درست ہے کیونکہ اس میں نیپال بھی شامل ہے بھوٹان ہے مالدیب سے ہے سر لنکا بنگلہ دیش تو c جو ہے وہ correct جو ہے وہ option ہے آگے دیکھتے ہیں the 19th the 19th SARC summit which was postponed due to the URE attacks URE attacks basically ہے URE attacks was supposed to be held in which country آپ نے بتانا یہ ہے کہ SARC کی جو 19th conference تھی 19th summit conference جو کسی ملک میں ہونا تھی تو وہ postpone ہو گئی تھی کیوں postpone ہوئی تھی کیونکہ URE attacks ہوئے تھے یہ بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ کیا تھے تو ان کو جواس بنہ کر یہ SARC conference postpone کر دی گئی تھی جو کہ SARC کی 19th summit conference ہونا تھی تو یہ conference کے ملک میں کنڈکٹ ہو رہی تھی option ہے پاکستان ایران اور چینہ the correct answer is پاکستان دوبارہ question سنیے گا the 19th SARC summit which was postponed due to the URE attacks was supposed to be held in which country the question is پاکستان یعنی SARC 19th conference جو تھی پاکستان میں منقد ہو رہی تھی لیکن اس سے پہلے URE attacks ہوئے اور پھر ان tax کی وجہ سے جو ہے اس کو سارC کانفرنس تھی جو پاکستان میں منقد ہو رہی تھی وہ postpone کر دی گئے تو اس میں correct option ہے پاکستان تو یہ URE tax کیا تھے آئیے دیکھتے ہیں 2016 تو یہ کا واقعہ کب ہوتا ہے 2016 URE tax was carried out on 18th September 18 September کو 16 September 2016 کو URE tax by four terrorists from on Indian Army brigade تو URE کا علاقہ جو ہے یہ بسیکلی جو Indian held کشمیر ہے یہ اس کا علاقہ ہے اور وہاں پہ جو ان آرمی وہ وہاں پہ بیٹھ ہوئی ہے تو اس کے اوپر یہ یہ اٹیک ہوئے تھے جس کو URE کہا جاتا ہے کیونکہ جس جگہ کے اوپر ان کا کیم تھا تو وہ URE کا علاقہ تھا دوبارہ سنی یوری یوری اس میں کیا ہوا تھا ان ٹیکس کے اندر آرمی کے نائیٹین سولجر جو تھے ان ٹیکس ان ٹیکس اٹیکس 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 جس میں انیس انڈین آرمی سولجر تھے وہ مارے گئے اور انیس سے لے کر بیس تک شدی زخم ہوئے تھے تو جب سمیٹ کانفرنس ہونے جا رہی تھی پاکستان میں تو اسے پہلے یہ حدثہ ہوا اور پھر اس حدثے کو جواز بنا کر جو ہے اس سمیٹ کانفرنس کو پوست پون کر دیا گیا تھا اور جو یوری ہے یہ انڈین ہیلڈ کشمیر جو جو کشمیر وہاں سپوست ٹو بی ہیلڈ اسلام آباد پاکستان آن فیفٹین سکسٹین نومبر ٹو تھو سکسٹین تو دو ہزار سولہ کو جو سار کانفرنس پاکستان میں منقض ہونے جاری تھی پاکستان کے دارلوک اومد اسلام آباد میں تو وہ کون سی سار کانفرنس تھی سکسٹین تھی فیفٹین تھی نائیٹین تھی کریکٹ آنس نائیٹین آگے دیکھتے ہیں کہ which is the next question 2010 2020 یعنی دو ہزار دس بیست is the سار دیکھت of the right of the labor the rights of the women the intra regional connectivity تو اس میں بتانا یہ ہے کہ which is the correct option c option is the correct option دوبارہ سنیئے گا 2010 and 2020 یعنی دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار بیس تک یہ دس سالہ جو عرصہ ہے اس کو سارک میں کس نام سے سیلیبریٹ کیا گیا تھا in the سارک decade of کس نام سے اس کو کہا گیا اس کا نام تھا intra regional connectivity تو یہ جو decade ہے from 19 2010 to 2020 is celebrated and in the name of intra regional connectivity next which of the following sark member has best hdi rank in the whole group تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ جو sark members کے نام لکھے ہوئے ہیں انڈیا پاکستان شرلنکا ان میں سے کون سا ملک ہے جو which of the following sark members ان میں سے کون سے sark member ہے which has the best hdi human development index hdi hdi kia human development index rank in the whole group تو اس میں جواب ہے sir lanka which is the following sark members has best hdi human development index rank in the whole group the answer is sir lanka آگے دیکھتے ہیں کہ hdi ki kia kriteria ki hai explanation is ki hai all the members of the sark have hdi human development index rank above hundred above hundred but sir lanka is the only member of the sark which has hdi rank below hundred با ki sab k above hundred ہے اور is below hundred ہے hdi rank of sirlanka is 73 to آئیے دیکھتے ہیں which is the next question which of the following is not the main purpose for formation of sark نیچے مختلف purposes رکھے ہوئے ہیں آپ نے بتانا یہ ہے کہ ان میں سے کون سا sark ka purpose نہیں ہے number one to combat terrorism number two to promote the welfare of the people of the south asia number three to form mutual defense against foreign aggression تو یعنی اس میں آپ نے بتانا یہ ہے which of the following is not the main purpose of the formation of sark یہ جو تین objective دی ہوئے ہیں purposes دی ہوئے ہیں to combat terrorism terrorism کا مقابلہ کرنا یا اس کو ختم کرنا to promote the welfare of the people of the soud is to form mutual defense against the foreign aggression یا بیرونی مداخلت کے خلاف mutual defense اس کو develop کرنا تو c option ہے is the correct option یہ to form mutual defense against foreign aggression یہ sark کا objective نہیں ہے یہ سار کا agenda نہیں ہے یہ سار کا مقصد نہیں ہے تو یہ دونوں جو ہیں یہ سار کے بنیادی مقاصد میں چیزیں شامل ہیں لیکن یہ جو ہے اس کا سار سے کوئی تعلق نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں which is the next question which سار summit was held in سلام آباد in 2004 2004 کے اندر سلام آباد کے اندر جو سار کانفرنس ہوئی وہ نمبر کے تبار سے کیا تھی 5th 12th 3rd the answer is 12th 2004 کے اندر ہے سلام آباد کے اندر جو سار کانفرنس ہوئی وہ ترتیب کے تبار سے سار کی 12th بار میری ہے وہ سمیٹ was held in 1985 in دہلی ڈھاکہ کھٹمنڈو the correct answer is ڈھاکہ which is the capital city of بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش میں چونکہ اس کی برنیاد رکھی گئی تھی 1985 میں تو پہلی کانفرنس ہے اس کا نقاد بھی وہی پہ ہوا تھا which of the following countries got observer status مبسرین کا status دیا گیا ہے تو اس میں correct answer ہے جپان and چینہ سی option is the correct option which of the following countries got observer status in سار جپان and چینہ جو ہیں ان کو سار میں جو ہے وہ observer status جو وہ دیا گیا ہے آئیے next question دیکھتے ہیں in acronym means abbreviation sark sark abbreviation ہے south asian association for regional cooperation تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ in acronym یعنی abbreviation sark کی abbreviation ہے جس میں south asian association for regional cooperation ہے اس میں جو c ہے یعنی یہ ورہا جو c ہے stands for committee یا common wealth یا cooperation تو اس میں یہاں option c ہونا چاہیے تھا تو cooperation correct option کیا ہے cooperation c stands for cooperation south asian association for regional cooperation جو ایسے ہیں that is for south a for association دوسرا secondary جو ہے for south asian دوسرا association اور تیسرا ہے r for regional اور c for cooperation cooperation is the correct answer who made sark logo پہلے میں آپ کو تھوڑا سا لوگو دخوا دوں یہ sark کا لوگو ہے تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ sark کا لوگو ہے یہ کس نے ڈیزائن کیا تھا جی who made sark لوگو تو sark کا لوگو کس نے ڈیزائن کیا ہے this logo was designed by one of the famous artist from nipal تو پہلے جس شخص نے جس آرٹیس نے sark کا لوگو تیار کیا اس کا تلق نپال کے ساتھ تھا اور اس کا نام کیا ہے شاکندرہ کمار مہارجن شاکندرہ کمار مہارجن جو ہے اس نے sark کا لوگو جو ہے وہ ڈیزائن کیا تھا دوبارہ سنجھے گا who made sark لوگو this لوگو was designed by one of the famous artist from نپال شیلندرہ کمار مہارجن اور یہ لوگو ہے جس میں یہ دو پتے ہیں اور اس میں یہ دو ہاتھ دیئے گئے ہیں یہ دو ہاتھ ہیں جڑے ہوئے اور اس کے درمیان یہ مختلف برڈ ہیں اس کے بارے میں سارک کا یہ لوگو ہے اس کو آپ ذین میں رکھیں گا سارک لوگو ریپریزنٹس دو میمبر کانٹریز دوبارہ لوگو کی طرف چلتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو مار کر رکھا ہوں یہ بیسکلی پیجن ہیں یعنی کبوتر ہیں تو یہ ان کی نمیدگی کر رکھے ہیں اور ان کی ٹوٹلل تداد کتنی ہیں آٹھ پہلے یہ تداد ساتھ تھی اگر آپ پرانا لوگو دیکھیں دوزار ساتھ سے پہلے کا تو اس میں یہ جو سیمبل ہیں پیجن ہیں ان کی تداد سیون ہوگی تو دوزار ساتھ کے اندر ہے جب افغانستان کو اس میں شامل کی گیا تو یہ میمبر کی تداد بڑھ کر آٹھ ہوگی تھی دوارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ون ٹو ٹری فور فائی سکس سیم ایٹ تو یہ بیسی کے لیے پیجن ہیں اور یہ آٹھ میمبر سٹیٹس کی نمیدگی کر رکھے ہیں تو آئیے دوبارہ چلتے ہیں ایسر کوئیشن کی طرف ایٹ پیجن آن سار لوگو ریپیزنٹ تا ایٹ میمبر کنٹریز تو سیار کے آٹھ میمبر کنٹریز ہیں اور یہ ایٹ پیجن جو ہیں یہ انہی آٹ مالکی نمیدگی کر رکھے ہیں سلوگن آپ سار اہم کوئیشن ہے سار کی جو آرگنزیشن ہے اس کا سلوگن کیا ہے دیپر انٹیگریشن فار پیس اینڈ پراسپیریٹی دیپر انٹیگریشن فار پیس اینڈ پراسپیریٹی اس سلوگن آپ سار 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 کا سلوگن کیا ہے دیپر انٹیگریشن فار پیس اینڈ پراسپیریٹی آئیے دیکھتے ہیں کہ کونسا نیکس پیسشن ہمارے پاس ہے The motto for which the organization work is یعنی organization جس مقصد کے لئے کام کر رکھی ہے وہیں اس کا سلوگن ہے اور وہیں اس کا motto بھی ہے Deeper integration for peace and prosperity is the motto of Sark Deeper integration for peace and prosperity is the motto of Sark Which country is the youngest member of Sark تو آپ نے بتانا یہ ہے Which country is considered as the youngest member of the Sark تو سب سے جو آپ یوں سمجھنے کہ youngest اس سے مراد ہے کہ جس کو as a member جہاں اس کی عمر جہاں کم ہے تو اس میں ہے فغانستان باقی تمام members ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ initial members ہیں جو 1985 سے چلے آ رہے ہیں اور افغانستان یہ 2007 کے اندر ہے اس کو membership میری That's why افغانستان is considered as the youngest member of Sark Second secretary general of Sark was تو اس سے پہلے ہم یہ جان چکے ہیں کہ who was the first secretary general of Sark اور آپ question ہے who was the second secretary general of Sark تو second secretary general کون ہے کانٹ کشور برگاوہ کانٹ کشور برگاوہ was the second secretary general of Sark next ہے who was the third secretary general of Sark جی تو who was the third secretary general of the Sark ابراہیم حسین زکی ابراہیم حسین زکی was the third secretary general of Sark آئیے نیکس قیشن کی طرف چلتے ہیں نیکس قیشن ہے who was the fourth secretary general of Sark یادیف کانٹ سلوال یادیف کانٹ سلوال was the fourth secretary general of Sark نیکس ہے who was the fifth secretary general of Sark سارک کا پانچمہ secretary general کون تھا وہ ہے نائیم نائیم الحسن نائیم الحسن جو ہے he was the fifth secretary general of Sark تو پانچمہ جو secretary general تھے ان کا نام ہے نائیم الحسن اور نیکس قیشن ہے who was the sixth secretary general of Sark سیکٹی جنرل جو ہے سارک کے چھتے secretary general کون تھا وہ ہے نیحال روڈریگو نیحال روڈریگو جو ہے ہی واسدہ sixth secretary general of Sark نیکس ہے seventh secretary general of the Sark was ایم اے رہیم ایم اے رہیم was the seventh secretary general of Sark اور نیکس ہمارے پاس ہے secretary general کی ساری ڈسٹ جو ہے وہاں پہ دی گئی ہے eighth secretary general of the Sark was Sark کا آٹھوہاں secretary general جو ہے وہ کون تھا تو وہ ہے لائنپو چنکیاب ڈروگی ڈی سٹوڈنٹس یہ چونکہ غیر ملکی نام ہیں جس میں سیر لنکا خاص طور پہ انڈین کے حالے سے جو ہے تو چونکہ اس رن نپال جو ہے تو اس میں جو تلفز کا جو ہے پرابلوں باسکت ہو جاتا ہے تو یہ آپ ذنب میں رکھی گا لائنپو چنکیاب ڈروگی واسدہ eighth secretary general of Sark تو نیکس پویشن ہے ninth secretary general of Sark واس شیل کانٹ شرمہ شیل کانٹ شرمہ واسدہ ninth secretary general of Sark اور next tenth secretary general of Sark باری ہے tenth secretary general of Sark واس فاطمہ دھیانہ سعید فاطمہ دھیانہ سعید واسدہ tenth secretary general of the Sark and فاطمہ دھیانہ سعید واسدہ first women secretary general of Sark تو یہ Sark کی پہلی خاتون secretary general بھی ہیں اور یہ tenth secretary general بھی ہیں ان کا تعلق ہے وہ مالدیب کے ساتھ تھا آئیے next question کی طرف چلتے ہیں eleventh secretary general of Sark واس احمد سلیم احمد سلیم واسدہ eleventh secretary general of Sark twelfth secretary general of the Sark واس احمد سلیم یہ دو ترمینوں نے پوری کی ہیں یہ eleventh secretary general بھی تھے اور پھر twelfth secretary general بھی ہیں احمد سعید اور دیکھتے ہیں کہ نیکس یہاں پہ اس ویڈیو کا اختام ہو رہا ہے thanks for watching me youtube channel محمد نواز وڈیج political scientist dear students اس ویڈیو کے اس ویڈیو کا دیکھنے سے جو ہے آپ کی جو opinion ہے اس کا ہم کو انتصار رہتا ہے آپ لازمی طور پہ جو ہے اپنا feedback دیجئے گا اپنی opinion دیجئے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ کا feedback جو ہے وہ مہارے لیے بڑی رہنمائی کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے تو نیکس اگر کوئی ویڈیو آپ کو propose کرنا چاہیں گے تو اس کے اوپر بھی اس ویڈیو کو پر لازمی طور پہ اپنا feedback دیجئے گا اور اگر اس کے اندر کوئی آپ addition کرنا چاہتے ہیں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کے پاس اگر کوئی قیمتی information ہو تو وہ بھی لازمی طور پہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تو اجازت دیجئے گا once again thanks for watching me youtube channel اللہ حافظ اللہ حافظ